ہم نے پیری اینل فشلا پر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور وہ ہماری پلیلیس پر موجود ہیں جب بھی ہم پیری اینل فشلا کی ویڈیوز بناتے ہیں تو ہم نے اس میں اکثر پیری اینل فشلا کے ساتھ ہم پیری اینل سائنس کا نام لیتے ہیں تو ہم سے ویورز نے پوچھا کہ پیری اینل سائنس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں اور بتائیں کہ پیری اینل سائنس کیا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پیری اینل سائنس کیا ہوتی ہے اور یہ فسچولا سے کیسے ریلیٹڈ ہے اس کی کیا علامات ہیں اس کی بننے کے کیا وجہ ہے اور اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں اور اس کا علاج کیسے کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو پیری اینل سائنس کے بارے میں ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ پیری اینل ریجن کا ہی پرابلم ہوگا پیری اینل مین پخانے والی جگہ کے اردگرد کا ہی پرابلم ہوگا فسچولا بھی اسی ایرے کا حصہ ہوتا ہے اسی ایرے کا پرابلم ہوتا ہے اور یہ پیری اینل سائنس بھی پخانے والی جگہ کے اردگرد کا ہی حصہ پرابلم ہوتا ہے یہ پیری اینل سائنس پیری اینل سائنس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فسچولا اور سائنس میں کیا فرق ہے فسچولا اور سائنس میں کیا فرق ہے تو یہ ایک اس کے ٹرنل کا فرق ہوتا ہے جو پیریانل فیس چولاک جو ٹریک ہوتا ہے جو ٹرنل ہوتا ہے اس کے دو سیرے ہوتے ہیں دو مو ہوتے ہیں اس کی دو اوپننگ ہوتی ہیں ایک اوپننگ وہ ہوتی ہے جو پخانے کی اردگرد کسی جگہ سے ایک دانانوما زہر ہوتی ہے یہ اس کی ایکسٹرنل اوپننگ ہوتی ہے باہرولی اوپننگ ہوتی ہے اور ایک پخانے کی نلکی میں جا کے اوپن ہو رہی ہوتی ہے اس کو انٹرنل اوپننگ بولتے ہیں تو انٹرنل اور ایکسٹرنل اوپننگ کے جس میں بنی ہوگی ٹریک یا رستہ یا سرنگ یا ٹرنل پوری ہوگی اس کو بولتے ہیں پیری اینل فسچلا جبکہ پیری اینل سائنس جو ہے اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ آدھا ٹریک ہوتا ہے یہ کمپلیٹ ٹریک نہیں ہوتا اس کا مو کا ایک سیرہ تو ہوتا ہے اس ٹرنل کا اس رنگ کا ایک سراخ تو ہوتا ہے جو کہ عمومن باہر ہی ہوتا ہے پیری اینل ریجن کا ہی ہے تو جو دانہ پیری اینل فسچلا والا ہوتا ہے اسی جگہ پہ ہی پیری اینل سائنس والا دانہ بن سکتا ہے جو باہر والی اوپننگ لیکن اندر والی اوپننگ نہیں ہوتی ہے ٹیکنیکلی اندر والی اوپننگ اس میں نہیں ہوتی لیکن دکھنے میں یہ سائنس اور فسچلا میں آپ دکھنے میں کوئی فرق نہیں محسوس کر سکتے کیونکہ باہر والی اوپننگ تو دونوں کے ایک جیسی ہوتی ہے اس لئے ان دونوں کو ایک جیسا ہی شمار کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ جو سائنس ہے جو باہر والی دانہ تو ہوگا سراخ تو ہوگا وہ اندر جا کے بند ہو جائے گا پخانے کی نلکی میں اوپن نہیں ہوگا سمجھ لیں یہ فشلہ کی چھوٹی بہن ہے فشلہ پورا رستہ ہے اور یہ آدھا ہے اس سے ریلیٹڈ تو ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے پیرینل سائنس کی بننے کی کیا وجہ ہے وجہ وہی ہوگی وہی ریزنز ہوں گی جس وجہ سے پیرینل فشلہ بنتا ہے اور موسٹلی پیرینل سائنس جو ہوتی ہے یہ بنتی ہے کہ پیرینل ریجن میں پخانے کے ادھگید والے رستے میں پیرینل ایپسس بنی ہوتی ہے اور وہ جو پھوڑا بنا ہوتا ہے وہ باہر پھٹتا ہے اور اس کا سراخ باہر کی طرف ہوتا ہے اور یہ پھر سائنس میں چینج ہو جاتا ہے صرف باہر پھٹتا ہے لیکن اندر کی طرف نہیں پھٹتا تو اس کا انفیکشن بیکٹیریل انفیکشن ہو چاہے وائرل انفیکشن ہو تو انفیکشن اس کا مین کاز ہے اور بھی وجوہات ہیں مطلب کہ انتلیوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں کرون ڈیزیز ہو سکتی ہے اور پخانے کی نلکی میں جو غدود ہوتے ہیں بعض افعہ ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے وہ بلوک ہو جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو ایک ایپسس بنتی ہے تو وہ جب باہر پھٹتی ہے تو وہ بھی ایک سائنس سا بناتی ہے تو اس کی زیادہ تر وجوہات یہ ہوتی ہیں جو عام کامن وجوہات ہیں پیرینل سائنس کی کیا علامات ہیں علامات بھی فشلہ کی طرح ہوں گی ایک دانہ باہر ہمیں نظر آئے گا فیزیکل ایزامینیشن آپ کا سرجن دیکھے گا پخانے علی جگہ کا جب معینہ کرے گا تو پخانے کے ارد گرد جہاں پہ پیرینل سائنس بنی ہوئی ہوگی وہاں پہ دانہ سا بنا ہوا ہوگا اور وہ دانہ اس سے کیا ہو رہا ہوگا وہاں سے مواد نکل رہا ہوتا ہے وہاں سے ریشہ نکلتا ہے وہاں سے ییلو سا ریشہ نکل سکتا ہے وہاں سے بلڈ والا ریشہ نکل سکتا ہے وہاں سے پیپ والا ریشہ نکل سکتا ہے تو سائنس اوپننگ جو ہوتی ہے وہ جو دانہ نمہ ایک اوپننگ سراخ ہوتا ہے وہاں سے وہی چیزیں نکلیں گی جو کہ فشلہ والی کنڈیشن میں ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں تو اس میں سے یہ مواد نکل سکتا ہے یا پھر یہ ہے کہ اگر یہ آپ انٹیویٹر کا کورس کر لیتے ہیں تو پھر یہ جب بند ہو جاتا ہے تو لیکن اندر تو وہ پڑے ہوئے مواد سارا پڑا ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ پین بھی ہوگا اس سے پین اس طرح کا پین ہوتا ہے جب بھرتا ہے یہ تو یہ اس کے بعد یہ پھٹے گا پھر پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ بار بار ان کو ایک تو یہ پرابلم ہوتا ہے یہاں درد ہوتا ہے یہ جگہ پھٹتی ہے سراخ میں سے مواد نکلتا ہے اس کے بعد پین ختم ہو جاتا ہے یہ بھی اس کی علامت ہے اور اس کی جو اوپننگ ہوتی جو اس کا مو ہوتا ہے وہ قدر جو فشلہ ہوتا ہے اس سے ذرا تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پاس کی وجہ سے بنا ہوتا ہے پاس یعنی کہ پیرینل ایپسس کی وجہ سے بنا ہوتا ہے اس گڑھے کی وجہ سے بنا ہوتا ہے اس گڑھے کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے تو وہ بڑا سراخ ہوتا ہے تو پیشنٹ یویلی انیشلی پریزنٹ کرتے ہیں پیرینل سائنس کے ساتھ کے بڑا سراخ بنا ہوتا ہے فشلہ کے مقابلے میں ہر دفعہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن عمومان اس طرح ہوتا ہے کہ بڑا سراخ ہوگا اس میں سے پس بے تہاشہ آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اندر پس پڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اندر تو نہیں پھٹی ہوتی پخانے کی نلکی کے اندر تو نہیں پھٹی ہوتی اسی جگہ پہ پخانے کی موں کے ارد گرد والی جگہ پہ پیری نل ریجن میں اندر پس کا ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے اور وہ بہار اس کا موں بہار نکلا ہوا ہے تو اس طرح سے ایک بڑا سا ہوتا ہے لیکن یہ بات بڑی امپورڈنٹ ہے کہ سائنس کیونکہ ہاف ٹریک ہوتا ہے آدھا ٹریک ہوتا ہے تو اس میں سے جو فشلہ والے مریضوں میں پرابلم ہوتا ہے کہ اس میں سے ہوا نکل رہی ہوتی ہے یا یہاں سے گیس پاس ہوتی ہے یہ کام اس میں نہیں ہوگا اس میں گیس پاس نہیں ہوتی اس میں سے پخانہ نہیں نکلتا پیری نل ایپسس جو پھٹتی ہے اس کے بعد جب یہ دانہ بنتا ہے بعض دفعہ وہ فشلہ بناتے ہیں زیادہ ترچان سے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ فشلہ بناتے ہیں تو اس فشلہ میں سے پیشنٹ آکے کمپلین کرتے ہیں کہ اب اس میں سے ہوا خارج ہوتی ہے یا پھر اس میں سے پخانہ نکلتا ہے لیکن پیری نل سائنس میں ایسا کیس نہیں ہوگا کیونکہ اندر پخانے کی نلکی والا دستاج ہوگا وہ بند ہوگا تو صرف اس میں سے بلڈ آ سکتا ہے اس میں سے پس آ سکتی ہے اور پیشنٹ کو درد ہو سکتا ہے یہ اس کی علامات ہیں اس کی تشخیص کیسے کی جائے کچھ تو یہ ہے کہ آپ گھر پر بھی جب دیکھیں گے آپ کے سپاؤس دیکھیں یا آپ پھر پکچر بنا کے دیکھیں تو آپ کو ایک دانہ سے محسوس ہوگا پیشنٹ کنفیوز کرتے رہتے ہیں چھوٹا سا دانہ ہے اس نے ٹھیک ہو جانا ہے جب آپ کو اس طرح کا دانہ محسوس ہو تو آپ نے اپنے سرجن سے ایک دفعہ لازمی تسلی کروا لیں پیشنٹ کو پانچ پانچ چھئی سے مہینے سال تک پتہ نہیں چلتا یہ کیا چیز ہے کیونکہ شروع شروع میں تو تھوڑا سا ہی پانی نکلنا ہے پھر یہ سائنس فشلہ میں تبدیل ہو جائے گی آگے رستے بنا لے گی پاس جو پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ آگے کام خراب کر سکتی ہے تو ایک دانہ سا محسوس ہوتا ہے پیشنٹ کو اور وہ اس کو لائٹ لیتے ہیں تو پہلی علامہ تو پیشنٹ خود ہی مطلب اس کو دیکھ سکتا ہے معاینہ کر سکتا ہے جب بھی ایسا بنا تو آپ نے اپنے سرجن سے رابطہ کرنا ہے لازمی ایک دفعہ آپ چیک اپ کروا دوسرا اس کو پھر تشخیص آپ جب سرجن کے پاس جائیں گے تو آپ کو اس جگہ کا معاینہ کریں گے اور وہ کنفرم کریں گے اس رستے کو دیکھیں گے اور پراکٹوسکوپی جب کریں گے ایک جو عالی ہوتا ہے پخان والی نلکی کے اندر ڈال کے دیکھا جاتا ہے تو اس کی اندر والی اوپننگ دیکھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ پھر یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ اگر تو اندر والی اوپننگ مل گئی تو اس کا مطلب ہے یہ فیسٹ چلا ہے اور اگر اندر والی اوپننگ نہ ملی تو پھر یہ تھوڑا سا کنفرم ہو جائے گا کہ یہ پیریینل سائنس ہے جو باہر تو ہے اوپننگ لیکن اندر اس کی اوپننگ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ پراکٹوسکوپی سے پھر اس کا معاینہ کیا جائے گا پھر اگر آپ کا سرجن ضروری سمجھے اور موسٹلی یہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ جب ہسٹری ہو پیشن میں کہ پہلے گھڑ بنا تھا پھر میں نے کٹ لگوایا تھا یا پھر یہ خود پھٹ گیا تھا تو ان کیسز میں یہ موسٹلی فشلہ ہوتے ہیں یہ جو دانہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ اوپر جا کے کھل رہا ہوتا ہے انتریوں میں ریکٹم میں جا کے کھل رہا ہوتا ہے جب انتریوں میں جا کے کھلتا ہے تو یہ ہائی لائنگ فشلہ ہو سکتا ہے تو ان کیسز میں آپ کا سرجن دو ٹیسٹ ان میں سے کوئی ایک کروا سکتا ہے یا تو ٹرانس ریکٹل آلٹر ساؤن کرا سکتے ہیں آلٹر ساؤن کا ایک ٹیسٹ اور اس میں جو پروب ہوتی جو آلٹر ساؤن کو دیکھنے والی ہوتی ہے اس جگہ کو دیکھتی ہے وہ پکھانے کی نلکی کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ پروب وہاں سے پھر آلٹر ساؤن کیا جاتا ہے وہ ایک خاص قسم کی پتلی سی پین ٹائپ ہوتی ہے اس کو اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کے تھو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ رستہ پڑا ہوا ہے تو کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے یہ آلٹر ساؤن سے اس کو سارا رستہ پھر بنایا جاتا ہے پتا چلایا جاتا ہے اور عموماً جو آپ کے جو آلٹر ساؤن کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ایک پیچ پر بنا کر دیتے ہیں فائننگ بھی لکھ کر دیتے ہیں اور اس کو ایک شکل بنا کر دیتے ہیں دوسرا پھر بہت ضروری ٹیسٹ جو ہوتا ہے جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے جس میں پھر کوئی چانس نہیں ہوتا وہ لازمی اس کو سارا کچھ بتا دے گا اس کے رستے بتا دے گا اس کی جڑیں بتا دے گا وہ ہے ایم آر آئی پیلوک ریجن ایم آر آئی پیلوک ریجن سے آئیڈیا ہوگا کہ پیری اینل سائنس جو ہے اندر جا کے کس جگہ پہ ختم ہو رہی ہے کتنا بڑا ٹریک ہے کتنی بڑی ٹنل ہے جس کا موہ آگے کہاں پہ بند ہوا ہوا ہے اور وہ ان پٹھوں کو معلومات آپ کو ایم آر آئی پہ مل سکتی ہیں اگر اگر ضروری ہو آپ کا سرجن آپ ضروری سمجھتا تو آپ کو یہ ٹیسٹ ایڈوائز کرے گا ان ساری چیزوں سے ہم آئیڈیا لیں گے کہ پیری اینل سائنس اب اس کی تشخیص کنفرم ہو گئی ہے اور اب پھر ہم اس کے علاج کی طرف بڑھتے ہیں اس کے علاج میں یہ ہے کہ آپ کیونکہ پیری اینل سائنس ہے رستہ تو ہے ٹریک تو ہے تو اس کا علاج ویسے کیا جائے گا جیسے پیری اینل فیسٹولا کا کیا جائے گا میڈیسن سے یہ ٹھیک بلکل نہیں ہوگا ہے پیری اینل سائنس والی جو یہ بیماری ہے میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ ٹنل ہے کیوں آدھی ٹنل ہے ٹھیک ہے لیکن وہ آدھی ٹنل وہ ٹنل کئی دیواریں ہیں جو یہ ریشہ بنا رہی ہوتے ہیں تو میڈیسن سے تو اس نے ٹھیک ہونا نہیں ہے تو فیسٹولا کی طرح اس کا جو پرمننٹ سلوشن ہے وہ ہی ہے کہ اس کی ایکسین کی جائے اس کو ٹریک کو نکالا جائے لیکن جب یہ ٹریک نکالا جائے گا تو اتنا بڑا اپریشن نہیں ہوتا جتنا بڑا اپریشن جو فیسٹولا میں کرنا پڑتا ہے اور پھر پکھانے والے رستے اس میں جوڑ جاتا ہے جو فیسٹولا میں پکھانا بھی پھر اس زخم میں لگ رہا ہوتا لیکن اس میں یہ تو کیونکہ سائنس ہے پکھانے کی نلکی میں یہ کھل نہیں رہا ہوتا تو اس کا جو زخم ہے یہ باہر باہر رہتا ہے یہ پکھانے کی نلکی میں نہیں جڑتا تو اس کی الہدہ سے صفائی ہو سکتی ہے اس سے الہدہ سے پیکنگ ہو سکتی ہے یہ تھوڑا سا جلدی ہیل ہوتا ہے کیونکہ اس میں پکھانا نہیں میکس ہوگا پکھانے والے جراسیم اس میں نہیں میکس ہوں گے لیکن اس میں یہ ہے کہ انٹی بائٹک کا رول ہے اس میں فیسٹولا میں بھی ہے تو بعض رفعہ کچھ پیشنٹس میں جب بہت زیادہ پس نکل رہی ہوتے ہیں پہلے انٹی بائٹک دی جاتی ہے اور انٹی بائٹک سے پس ختم ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور اگر آپ کا سجر محسوس کر رہا ہو تو یہاں پہ کیونکہ پس اندر پڑی ہی ہوتی ہے تو کٹ لگا کے وہاں سے پس بھی پہلے نکالی جاتی ہے تو بہت زیادہ اگر پس ہوتا ہے لیکن پرمینٹ سلوشن یہ ہے کہ سجری سے آپریشن سے اس ایریے کو جو ہاف ٹریک ہے اس کو نکالا جاتا ہے اس طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی پوست آپ کیئر ہوتی ہیں وہ وام سرس بات میں بیٹھنا اور اس کی کیئر لیکن یہ ہے کہ دوسرے دن ہی پیشنٹ چلنا پھر نہ شروع کر دیتے ہیں پانچ چھے دن کے بعد ویڈن ویک اپنی جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں اور باقی ساری ایکٹیوٹی اس میں کر سکتے ہیں فیسٹولا سے کم اپریشن ہے کم وقت کا اپریشن ہے اور ہی لیکن بھی جلدی والی آخر میں ہم آپ لوگوں کو اس کی پریونشن کے بارے میں بتائیں کہ کیا احتیاطیں کریں کہ یہ دوبارہ نہ ہو تو آپ اس پہانوالی جگہ کے ایریے کی ہائی جین اچھی رکھیں پیرینل ایپسس نہ بننے دیں کوئی انفیکشن نہ ہونے دیں انتلیوں کی بیماریاں ہیں تو اس کا پہلے ہی تدارک کریں کیونکہ کرون ڈیزیز یا باقی ان میں یہ فیسٹولاز اور یہ سائنسز اور اس طرح کی ایپسس وغیرہ بنتی رہتی ہیں اگر آپ وہ پیشنٹ ہیں یہ مخصوص ان پیشنٹ کے لیے ہے ورنہ انفیکشن اگر کوئی ہے تو اس کا کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس ایریے کو صاف رکھا جا سکتا ہے اس صورت میں آپ اس سے بچ سکتے ہیں یہ تھی ہماری ویڈیو پیرینل سائنس کے بارے میں ہم نے فیسٹولا کے بارے میں بہت ویڈیو بنائی ہے لیکن اس کو کنفیوز کرتے ہیں بہت سارے ہمارے ویورز اور انہوں نے پھر کوئسٹن کیا کہ پیرینل سائنس کیا ہے یہ فیسٹولا سے کیسے ریلیٹڈ ہے تو اس لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کو پر ویڈیو بنائیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو آل موسٹ اس کا سیم ہی ہوتا ہے بس ہاف ٹریک ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور پھر ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی اور ویڈیوز ہیں تو ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں نوڈیفیکیشن بھیجیں اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ وہ بھی ہمیں کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ